چونکہ آج سیدہ پاک کا ذکر ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے فضائل کے باب میں کچھ اشارت فرمائیے گا کہ سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر کچھ روشنیں ڈال دیجئے ابتداء اگر آپ کے منقولی فضائل دیکھے جائیں تو ان کا احصا ممکن ہے لیکن ان سے پھر مزید جب فضیلتوں کے پہلو نکالے جائیں تو وہ بے شمار ہے وہ ممکن ہے کہ ان کو شمار کیا جائے محاذ اللہ تو یہی ارادہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیعت تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دیں اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دیں کیونکہ یہ جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں یہ مفہول مطلق ہے اور یہ مفہول مطلق تعقیدی ہے یعنی پہلے والا جو مضمون ہوتا اس کو پختہ کرنے کے لئے لائے جاتا ہے خوب پاک کر دیں اب رشسہ کے اوپر جو علیف لام ہے کلام عرب میں علیف لام مختلف معنی کے لئے آتا ہے رشسہ معنی گندگی اگر اس علیف لام کو استغراقی مانا جائے تو مراد یہ ہوگا کہ ہر قسم کی عقیدے کے اعتبار سے دیکھ لیں اخلاقیات کے اعتبار سے دیکھ لیں جسمانی اعتبار سے دیکھ لیں اور ہر قسم کی گندگی کو اللہ نے دور فرمایا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ امام حسن حسین کو اپنی چادر میں لیا اور کہا کہ یہ میرے اہلِ بیعت ہیں تو یہ بہت سے دیکھنے والوں کے لئے یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ جو کہتے ہیں نا پنجتن پاک کیونکہ اللہ نے پاک کرنے کا اشارت فرمایا ہے اور سرکار نے ان کو اپنا اہلِ بیعت قرار دیا تو یہ پانچ تن تن من بدن پانچ تن پاک تو پنجتن پاک کے واسطے دیتے ہیں یا پنجتن پاک کا ذکر کرتے ہیں اس طرح بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ سرکار مرد الموت میں تھے بلکل آخری وقت تھا تمام ازواجِ متحرات تشریف فرما تھی کہ بی بی فاطمہ آئیں اور سرکار کے سرانے بیٹھیں تو سرکار نے کوئی بات کہی جس سے آپ زور سے رونے لگیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ملاحظہ کیا تو کوئی آہستگی سے بات کی جس سے آپ مسکرہ پڑھیں تو جب اٹھ کے جانے لگیں تو میں نے سائیڈ میں کیا اور پوچھا کہ نبی کریم نے آپ سے کیا کہا تھا کہ پہلے آپ رویں پھر حس پڑھیں کہا کہ ابھی تو میں راز ظاہر نہیں کر سکتی جب سرکار کا وصال ظاہری ہوا تو پھر سید عاشق کہتی میں نے دوبارہ پوچھا تو انہوں نے کہا اب میں آپ کو بتاتی ہوں پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس ہر رمضان میں ایک مرتبہ آتے تھے اور اس مرتبہ دو مرتبہ قرآن کا دور کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میرا وصال کا وقت قریب ہے تو جب ایسا ہو جائے تو تم صبر کرنا تو اس پر میں رو پڑی مجھے روتا دیکھ کے سرکار نے فرمایا ہے کہ اے فاطمہ کیا تم اس سے راضی نہیں کہ تم اس امت کی عورتوں کی سردار ہو تو پھر پھر اس کے مسکر آجیں تو یہ دو فضیلتیں ہیں اگر آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے کہ ہر قسم کی گندگین سے دور کی اور نبی کریم امت کی عورتوں کی سردار قرار دیں تو بھی فاطمہ کے مقام کا عالم کیا ہو اور پھر ایک آخری بات بس کہ آپ سے نبی کریم کی نسل پاک چلی ہے یہ ایک اصول اور ذابطہ ہے کہ بیٹے سے نسل چلتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحفزادی کو شرف عطا فرمایا کہ سرکار کی نسل پاک آپ سے چلی ہے اور قیامت تک سید کے لائے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ